اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کومن موڈ رجکشن ریشو کے بارے میں جس کو شورٹ میں سی ای 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 آر کہتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک کومن موڈ رجکشن ریشو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ دفرینشل ایمپلی فائر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جو دو انپوٹ وولٹیز ہماری پریزنٹ ہوتی ہیں انورٹنگ اور نون انورٹنگ ٹرمینل پر ان کے ڈیفرینس کو کیا کر کے دیتا ہے امپریفائی کر کے دیتا ہے ہمارا کیا کہلاتا ہے ڈیفرینشل ایمپلیفائیر اس کیس میں جو آٹپٹ وولٹیج آتی ہے وہ کیا آتی ہے ڈیفرینشل ایمپلیفائیر گین انٹو میں دو انپٹ وولٹیج اس کا ڈیفرینس ٹھیک ہے جس کو ہم بھی آئی دی سے بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور یہ کیا ہے ای وی کیا ہے یہاں پر اوپن لوک کونفیگریشن کے اندر اس ڈیفرینشل ایمپلیفائیر کا وولٹیج گین ہے اب اگر دونوں انپٹ وولٹیجز کو کومن کر دیا جائے یا پھر دوسرے ورٹس میں کہیں کہ اس کو ایکول کر دیا جائے تو اس کیس میں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں آؤٹپٹ وولٹیج وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر دونوں ہی ایکول ہو گئی تو جو آؤٹپٹ وولٹیج آنے چاہیے وہ کومن موڈ کے اندر وہ کتنی آنے چاہیے وہ 0 آنے چاہیے اور آئیڈیلی یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ true ہوتی ہے مطلب آئیڈیل اپن کو گزر ہم بات کریں تو جو آؤٹپٹ وولٹیج آتی ہے کومن موڈ کے اندر وہ کتنی آتی ہے وہ 0 آتی ہے اور جب ہم اپن کو اس کومن کنڈیشن کے اندر کومن موڈ کنڈیشن کے اندر یوز کرتے ہیں تو اس اپن کو کیا کہتے ہیں تو اس کونفیگریشن کو ہم common mode configuration کہتے ہیں تو ideal opamp کے لئے دیکھیں تو جو common mode کی جو output ہوتی ہے وہ کیا آتی ہے وہ 0 آتی ہے لیکن اگر ہم practical opamp کی بات کہیں تو practical opamp کے case میں جو output voltage آتی ہے common mode کی وہ 0 نہیں آتی ہے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس output voltage ہمیں ملتی ہے جب ہمارے پاس v1 v2 equal ہوتے ہیں تب بھی اور یہ جو output voltage ہوتی ہے common mode کے اندر practical opamp کے لئے وہ generally input voltage جو ہم differential input voltage اپلائی کرتے ہیں اس کے comparison میں کافی کم ہوتی ہے اسی لئے ان دو کا جو ratio ہے وہ کیا آتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے یہ بہت ہی کم ہوتی ہے تو ratio کیا آئے گا very less than 1 اور یہ جو ہمارے پاس ان دو voltages کا ratio ہے output voltage in common mode divided by differential input voltage in common mode اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں common mode voltage gain اور اس کو generally represent کرتی ہم abc mc یہ ہو گیا common mode voltage gain اور اس کی جو value ہوتی ہے وہ less than 1 ہوتی ہے تو اگر ہم یہاں پر sources دیکھیں کہ یہ ایسے کون سے sources ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس دو input voltages equal ہونے پر بھی ہمیں کیا مل رہی ہے output مل رہی ہے تو جو سب سے first and main source ہے اس کا وہ کیا ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس noise signal تو کیا ہوتا ہے کہ noise signal جو ہے وہ ہمارے پاس input پر present ہوتا ہے اور جیسے کی ہمیں پتا ہے کہ o temp کیا ہے amplifier کی طرح work کرتا ہے تو جیسے ہم output دیکھتے ہیں تو جو یہ noise ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے amplify ہوتی ہے تو اسی لئے ہمیں output کے اندر کچھ نہ کچھ voltages ملتی ہیں بھلے ہمارے پاس دونوں input voltage equal ہو تب بھی تو first جو main source ہے اس کا وہ کیا ہے ہمارے پاس وہ noise ہوتی ہے ٹھیک ہے secondly ہمارے پاس اگر اس circuit کو اس configuration کو high electromagnetic field کے اندر رکھا جائے تو جو electromagnetic waves ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہے super impulse کرتی ہیں یا پھر کہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے electromagnetic interference ہوتا ہے جو کی circuit کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے couple ہو جاتی ہے اور دونوں کے لئے کیا بن جاتی ہے وہ common بن جاتی ہے ٹھیک ہے common to both the inputs common ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ملتی ہے کچھ نہ کچھ output ملتی ہے ٹھیک ہے تو جب بھی ہم differential amplifier کی output کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ملتی ہے output ایک تو ہمارے پاس جب ہم نے اس پر differential input apply کی تو اس case میں جو output آتی ہے وہ یہ آتی ہے differential amplifier gain into میں جو differential input ہم نے apply کی ہے وہ لیکن جب ہم اس کو common mode configuration کے اندر use کرتے ہیں کچھ اس type سے تب ہمارے پاس جو output voltage آتی ہے common mode کے اندر وہ کیا آتی ہے common mode کا voltage gain اور ساتھ میں جو common input voltage ہم نے apply کی ہے وہ تو اس کا مطلب differential amplifier کی جو output ہے وہ کیا ہو جائے گی ان دونوں کا سم کہ یہ تو ہمارے پاس ہوتی ہے differential amplifier کی output لیکن common mode configuration کے اندر بھی کیا آتی ہے کچھ نہ کچھ output آتی ہے zero نہیں آتی ہے کچھ نہ کچھ ہمیں مل رہی ہے تو یہ جو ہمارے پاس common sorry common mode gain کا voltage common mode کا voltage gain ہے اور جو ہمارے پاس differential amplifier کا جو gain ہے ان دونوں کا جو ratio ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے common mode ejection ratio اور اس کو ہم represent کرتے ہیں row سے اور یہ کیا ہوتا ہے differential amplifier کے gain کا اگر ہم ratio لے لے کس کے ساتھ common mode کے gain کے ساتھ تو یہ ہمارا کیا بن جاتا ہے common mode reduction ratio اس کو row سے represent کرتے ہیں اور اگر اس کو decibel کی form میں ہمیں لکھنا ہے decibel کی terms میں تو اس کو تھوڑا سا ہم modify کر دیتے ہیں تو modified جو form ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے 20 log 10 اور یہ ہو جاتا ہے differential gain by common mode voltage gain اب یہاں پر دیکھئے تو آپ کو بتا چل گیا کہ اس کو common mode کیوں کہہ رہے ہیں اب یہاں پر جو term آرہی ہے rejection ratio یہ ہم پڑھیں گے کہ ہم اس کو ایسا نام کیوں دے رہے ہیں common mode rejection ratio تو دیکھیں یہ جو ہمارے پاس output voltage آرہی ہے اس میں سے ہم کیا لے لیتے ہیں یہ جو gain آرہا ہے differential gain اس کو common لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بنے گی output یہ بن جائے گی differential input plus میں یہ ہمارے پاس differential input common mode کے اندر ہے اور یہ کیا ہو جائے گا common mode کے gain کو divide کر دیا ہم نے differential amplifier کے gain سے یہ ہمارے پاس output تو دیکھیں ہمارے پاس یہ بن جاتی ہے output کچھ اس type سے اور یہ جو ابھی ہم نے پڑا differential gain by common mode gain یہ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس common mode rejection ratio ہوتا رو کی value ہوتی ہے رو کی value جتنی زیادہ large ہوگی رو جتنا زیادہ بڑا ہوگا جتنی زیادہ اس کی value large ہوگی یہ جو پوری term ہے یہ اتنی ہی کم ہوتی چلے جائے گی اور اگر ideal of amp کی بات کرے تو ideal amp کے case میں جو differential amplifier gain ہوتا وہ infinite ہوتا ہے تو جیسے ہم اس value infinity put کریں گے تو یہ term value کتنی بن گئی 0 بن آگئی آگئی اس کے equal جو کہ ہمارے پاس differential amplifier کے output voltage ہے ideal of amp کے case میں اور یہ condition کیا true ہو گئی تو اگر ہمیں ہمارے of amp کو ideal بنانا ہے تو اس کے لئے condition ہونے چاہیے کہ rho جو ہے ہمارا large سے large ہونا چاہیے اس کی value جتنی زیادہ large ہوگی rho کی value یہ پوری term اتنی ہی small ہوتی چلے جائے اور جتنی یہ value small ہوگی اتنا ہی ہمارا op amp کو approach کرتا چلا جائے گا رو کی value یہاں پر کیا ہونے چاہیے large ہونے چاہیے تو یہ تو تھا ideal op amp کے case میں value infinite ہوتی ہے تو output voltage آ جاتی ہمارے پاس یہ differential amplifier کی لیکن اگر practical op amp کی بات کریں تو practical op amp کے لیے کچھ نا کچھ common mode کے اندر output voltage present ہوتی ہے بھلے یہ کتنی بھی small لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں کیا ملتی ہے output voltage بھلتی ہے common mode کے اندر تو ہم کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ common mode کی وجہ سے output voltage آ رہی ہے وہ کم سے کم آئے ٹھیک ہے output voltage جتنی کم ہوگی اتنا ہی ہمارا op amp ideal op amp کو approach کرتا چلا جائے گا تو اس کے لیے جو ہمارا gain ہے common mode کا output کم ہونے کا مطلب یہ جو gain ہے وہ کم ہوگا اور اگر common mode کا gain کم ہوگا تو اس کا مطلب یہ جو ہمارے پاس common mode rejection ratio وہ اتنا ہی large اور یہ جترح large ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی ہمارا op amp ideal op can conditions کو جتنا زیادہ common mode output voltage کو reject کر سکتا ہے جتنا زیادہ وہ common mode output voltage کو reject کر ہم کہیں کہ یہ اتنا ہی زیادہ ہمارا اچھا op amp ہے اتنا ہی زیادہ وہ ideal op amp کو approach کرتا ہوا جا رہا ہے تو یہ پر اسی وجہ سے ہم اس کا پائے گا اتنا ہی زیادہ وہ ideal op amp کی conditions کو fulfill کرتا چلا جائے گا اس لئے یہ جو term ہم بول رہے تھے common mode rejection ratio جتنی زیادہ رو کی value large ہوگی اتنا ہی ہمارا op amp ideal op amp کی conditions ہے اس کو satisfy کرتا ہوا چلا جائے گا جتنی زیادہ value اتنی ہی اس پوری term کی value decrease اور جتنی value یہ کم ہوگی اتنا ہی ہمارا جو op amp کا output ہے وہ ideal op amp کے output کو approach کرے گا تو یہ تھا ہمارا common mode rejection ratio کے بارے میں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو please like comment and subscribe my channel thank you